اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سامنے ہوں آپ کا حثمانی کان وائرل ٹپ سینٹرکس کی طرف سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے پیشے خدمت حاضر ہوں اور آج آپ کو بتائیں گے کہ فترانہ جو ہے وہ اس کا ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ فیقہ کتنا مقرر ہوا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیلز کا پتہ چل سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایس ایجوال ان تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ تمام ان ضرور امد لوگوں تک پہنچ سکے جن کو فترانہ کے بارے میں ابھی نہیں پتہ چلا یا جو یہ نہیں جانتے کہ فترانہ کتنا مقرر کیا گیا ہے تو جیسا کہ تھمنیل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج ہم عید الفطر کے جنے جو صدقہ مکمر مقرر کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان المبارک دوہزر تئیس میں صدقہ عید الفطر کتنا ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گندم اور باقی جو چیزیں ہیں وہ فیقس کتنی مقرر ہوئی ہوئے اور اس کے لیے آپ کو پہلے بتاتے ہیں گندم کے بارے میں تو گندم کا جو ریٹ فیکس ہوا ہے وہ تین سو روپے ہوا ہے فیکس اور اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے کھجور پچیس سو روپے اور اس کے بعد کشمش ہے پانچ ہزار روپے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ سو روپے ہے تو یہ سرکاری طور پر ایک ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے لیکن جو گندم کا ریٹ ہے وہ تین سو روپے مقرر ہے تو میرا شال سے تین سو روپے فطرانہ کچھ بھی نہیں ہے آج کے اس مہنگائی کے دور میں تو آپ کوشش کیا کریں تین سو سے زیادہ جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ہی دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سواب ہو سکے اور جس غریب کو آپ دے رہے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے کیونکہ تین سو روپے میں آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ایک کلو گھی وہ میسر نہیں ہے کسی غریب آدمی کو تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جس کو بھی دیں فطرانہ ایک ہی جگہ دیں تاکہ ایک ہی بندے کا فائدہ ہو سکے ایک مکمل جو گھرانا ہے وہ جس کو بھی دیں وہ ایک ہی بندے کو دیں تاکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ اس بندے کو ہو سکے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پر دے دیتے ہیں مطلب کہیں کچھ دے دیا کہیں کچھ دے دیا تو اس طرح سے وہ ان لوگوں کا بھی ملتا ہے لیکن جس بندے کو آپ دیتے ہیں پھر اس کا نظام نہیں چلتا ابھی فرض کہا تین سو روپے اگر گندم کا ہے وہ ریٹ تو تین سو اگر میں میرے گھر میں دس بندے ہیں تو دس بندوں میں سے تین ہزار بن گیا تو تین ہزار کا تین ہزار مگر کسی ایک گھر کو دیتا ہوں تو وہ اس کے لیے بہت بینیفٹ ہوگا بجائے اس کے کہ میں اس کو صرف تین سو دوں پھر میں آگے کسی اور گھر تین سو دوں تو اس طرح جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو زیادہ سے زیادہ دینا ہے فطرانہ اور اس کے علاوہ جس کو بھی دینا ہے مستحق لوگوں کو دینا ہے اور ایک ہی گھر کو دیں تاکہ ایک ہی گھر کا فائدہ ہو سکے تو فرنڈز یہ تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آخر میں اپنے عثمانی خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ